بسم اللہ الرحمن الرحیم اے خدا تجھے انسان نہیں چنتا بلکہ تیری ہی پاک ذات ہے جو انسان کو چن لیتی ہے کوئی شخص اس وقت تک تجھ پر ایمان نہیں لاسکتا جب تک کہ تُو اسے ایمان لانے کی توفیق عطا نہیں کرتا دوستو یہ آواز رسیوں سے جکڑے بھاری بھرکم پتھر کے نیچے دبے ایک سیاہ فام غلام جسے آج دنیا سید العاشقین حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے یہ دل سے نکل رہی تھی مضبوط رسیوں سے بندے ہوئے آپ کو کئی گھنٹے گزر چکے تھے گوشت میں پیوس ہونے والی کئی رسیاں جسم میں خون کی گردش کو روک رہی تھی آپ رضی اللہ عنہ خود ہی فرماتے ہیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی بار دیکھا تھا مگر کبھی ان سے بات نہیں کی تھی مکہ میں لگنے والا بڑا میلہ اکاز جب ختم ہوا تو مکہ کی گلیاں باہر سے آنے والوں کے رش سے خالی ہونے لگی آروان میرے قریب سے گزرتے مجھے دیکھتے مگر کوئی ایک لمحہ کو بھی رکنے کا نام نہ لیتا شاید کسی کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی یا شاید کوئی مجھ جیسے کالے غلام کو رسیوں میں جکڑا دیکھ کر مجھ سے رحم دلی کا اظہار کرنا اپنی توہین سمجھتا تھا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف تھے وہ کسی شخص کے پاس سے گزرتے تو اس پر دوستانہ نظر ڈالے بغیر نہ گزرتے وہ جس خدا وحدہ لا شریک کے دین کی تبلیغ کر رہے تھے ایک انجانی سی قوت مجھے اس کی طرف مائل کر رہی تھی انہی سوچوں میں رات گزر چکی تھی صبح ہوئی تو میری گردن محمد کے خدا کے سامنے جھک چکی تھی میں نے سر تسلیم خم کر دیا اور سوچوں ہی سوچوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظمتوں والے رب کے حضور جھک گیا بس پھر کیا تھا میری سوچوں کا محور بدل گیا زخموں سے بدن چور تھا مگر اس حالت میں بھی ایک مٹھاس تھی جو میرے تن بدن میں محسوس ہو رہی تھی میرا دل مطمئن ہو گیا میں نے خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد کہنا شروع کر دی اور اس کے رحم کا طلبگار بن گیا اسی اصنا میں امیہ کے آدمی آئے اور مجھے گھسیٹتے ہوئے میدان میں لے گئے وہاں زمین میں گڑی ہوئی ایک دو شاخہ لکڑی کے ساتھ مجھے کسی مویشی کی طرح بان دیا گیا اور امیہ بدبخت نے کڑا ہاتھ میں لیا اور بغیر کسی ہچک چاہٹ کے مجھ پر برسانہ شروع کر دیا مجھے نہیں معلوم اس طرح میری زبان پر احد احد جاری تھا مگر یہ الفاظ ان مشرقین کے لیے کہیں زیادہ تکلیف دے تھے مجھے نہیں معلوم میرے اردگرد تماشا دیکھنے والوں میں کون کون کھڑا تھا پھر اچانک امیہ نے کوڑے برسانہ بند کر دیئے میری آنکھیں کھلی تو میں نے دیکھا سامنے ابو سفیان کی بیوی ہندہ کھڑی ہے اس کے ہاتھ میں ایک چھتری تھی وہ چھتری سمیت میرے اوپر جھک پڑی اور اس قدر جھکی کہ اس کے کپڑوں سے آنے والی محک مجھے محسوس ہونے لگی وہ کوئی رحم کا مجدہ لے کر نہیں آئی تھی بلکہ وہ میرے لبوں سے ادا ہونے والی آواز سننا چاہتی تھی اس نے وہ آواز سنی اور پیچھے ہٹ گئی اور ہنسنے لگی اور ہنستے ہوئے کہنے لگی یہ غلام کا بچہ تو تبلیغ کر رہا ہے ہندہ کے یہ الفاظ سنے تو امیہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اندہ دھند کوڑے برسانہ شروع کر دیئے حتیٰ کہ مجھ پر نیم بحوشی کی حالت تاری ہو گئی پھر ایک اور وقفہ آیا میرے کانوں میں بحث و تقرار کی آوازیں آ رہی تھی ایک آواز تو امیہ کی تھی مگر وہ کس کے ساتھ بحث کر رہا تھا یہ چاہتے ہوئے بھی میں نہ جان پایا کیونکہ میری آنکھیں دوب کی شدید تمازت کو برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی صرف کانوں میں کسی خرید و فروخت پر بات ہو رہی تھی یکا یک ایک تیسری آواز میرے کانوں کو چھونے لگی جسے میں جانتا تھا وہ ابو سفیان کی تھی ابو سفیان نے کہا کوئی غلام جب اصلاحی عمل سے گزر رہا ہو تو عرب کے اصولوں کے تحت اسے نہ تو خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی بیچا جا سکتا ہے امیہ بدبخت نے کہا وہ تو پہلے ہی مر چکا ہے اگر ابو بکر اس لاش کو ایک سو درہم میں خریدنا چاہتا ہے تو یہ منافع میری توقع سے بہت زیادہ ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر کا نام سننا تھا کہ دھوپ کی تیزی کو برداشت کرتے ہوئے میں نے اپنی قوت سے آنکھیں کھول دی اور سوچنے لگا ابو بکر ابو بکر یہاں کیسے آگئے وہ کیا کرنے آئے ہیں میں انہی سوچوں میں تھا کہ امیہ شدید غصے میں میرے پاس آیا اور کہنے لگا سانس لے لے اے کالے کلوٹے مویشی سانس لے میرے جسم میں معمولی سی حرکت دیکھی تو امیہ خوشی سے اچھل پڑا اور دوڑتا ہوا ابو بکر کے پاس گیا اور کہنے لگا اے ابو بکر وہ زندہ ہے لیکن اس کی زندگی نے اب اپنی قیمت بڑھوا لی ہے میں اب وہ غلام تمہیں دو سو درہم میں بیچوں گا بتاؤ کیا کہتے ہو حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم ان کے کیا معاملات ہوئے مگر مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میں ایک اور مالک کی غلامی میں جا رہا ہوں اسی دوران ایک نوجوان میرے پاس آیا اور مجھے اٹھانے لگا یہ کون تھا میں نے دیکھا تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مو بولا بیٹا زید بن حارسہ تھا میں نے زید سے کوئی بات نہ کی مگر اس کے ایک ہی جملے نے میری غلامی کی تمام زنجیریں توڑ ڈالیں زید نے کہا بلال اٹھو تمہیں غلامی سے ازاد کرا دیا گیا ہے یہ میری زندگی کا اہم ترین دن تھا میں نے نظر اٹھا کر امیہ کو دیکھا کہ وہ خوشی خوشی درہم گن رہا تھا اور اس کے ارد گرد لوگ ابو بکر پر کہہ کہے لگا رہے تھے کہ ابو بکر نے گھاٹے کا سودا کر دیا ہے بلا اس کالے غلام میں کیا رکھا تھا جو دو سو درہم ضائع کر دیئے ابو بکر نے کہا امیہ تم دو سو کی بات کرتے ہو اس کے بدلے اگر ایک ہزار بھی مانگتے تو میں تب بھی ادا کر دیتا تم نے خود کو دھوکا دیا ہے اب ابو بکر نے میرا ایک بازو تھاما اور دوسرا حارسہ نے اور مجھے تھوڑا سا کھینچ کر چلایا میری ٹانگوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ چل سکتی مگر انہوں نے مجھے چلایا تو میں چلنے کے قابل ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو سیدھا مجھے اپنے گھر لے گئے دوستو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پانچ دن مقیم رہے اور آپ کی یہ حالت رہی کہ آپ پر نیم بے ہوشی کی کیفیت تاری تھی جب حضرت ابو بکر آپ کو گھر لے گئے تو آپ کے والد کا حافہ نے آپ کو خوب ڈانٹا آپ کے والد نے آپ کو کیا کہا حضرت بلال نے کس حال میں وہاں پانچ دن گزارے کون تھا جو آپ کی روزانہ مالش کیا کرتا تھا اور کس دن آپ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی ملاقات کی اور اس ملاقات میں کیا کیا باتیں ہوئیں یہ تمام ہم اپنی آئندہ ویڈیو میں بیان کریں گے دعا ہے اللہ کریم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام صحابہ کدام پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے آمین